یسومسی کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو آج ہم یسومسی کے سلیمی کلمات میں سے ساتھ میں کلمے کے متعلق سیکھیں گے ساتھ میں کلمہ کامل کفارے کا کلمہ ہے دوبارہ ملاب کا کلمہ ہے یسومسی نے یوں فرمایا یسومسی نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سانپتا ہوں لوکا کی انجیل تائیسوں باب کی چھالیسویں آیت میں یہ کلمہ آپ کو ملے گا یسومسی نے پہلے تین کلمات دوسرے لوگوں کے لیے کہے لیکن آخری چار کلمات اپنی ذات کے بارے میں کہے میرے عزیزو مصیح کے ساتھ سلیمی کلمات اس کی محبت شفقت الفت رحم کرم مہربانی اور پیار کا اظہار ہیں اے باب سے شروع ہو کر اے میرے خدا اور پھر اے باب تک کا سفر کوئی آسان سفر نہ تھا میرے عزیزو بہت بار سوال کیا جاتا ہے کہ یسومسی نے جو سلیب پر کلمات کہے ان کی تداد ساتھ ہی کیوں ہے وہ آٹھ کیوں نہیں ہے یا وہ پانچ کیوں نہیں ہے میرے عزیزو ایک مفسر اس کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے کہ ساتھ کاملیت کا عدد ہے یہ ساتھ کلمات جو سلیب پر کہے گئے یسومسی کے کامل کفارے کو ظاہر کرتے ہیں اس لیے سلیبی کلمات کی تداد ساتھ ہے چونکہ یسومسی کا کفارہ کامل ہے ساتھ کاملیت کا عدد ہے اور اور تکمیل کی علامت ہے پائبل مقدس میں ساتھ کا عدد بہت بار استعمال ہوا ہے پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ ساتھ میں دن خدا نے آرام کیا اور برکت دی پیدائش کی کتاب آٹھ میں باب کی دسویں آیت میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ مقدس نو نے ساتھ میں دن کبوتری کو کشتی سے اڑایا اور وہ پتی لے کر اپنی چونچ میں واپس آئی احبار کی کتاب اس کے پچیس میں باب کی ساتھ میں آیت میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ ساتھ میں سال زمین کے لیے آرام کا سال ہو اسی طرح جب ہم یحنہ عرف کا مقاشفہ پڑھتے ہیں مقاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ساتھ کے عدد کی برمار ہے ساتھ کلیسیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے ساتھ مہروں کا ذکر ملتا ہے ساتھ نرسنگوں کا بیان وہاں پر ملتا ہے ساتھ ستاروں کا وہاں پر بیان ہمیں ملتا ہے ساتھ روحوں کا ذکر ہے ساتھ چراغدان ہمیں وہاں پر دخائی دیتے ہیں ساتھ فرشتوں کا بیان ملتا ہے ساتھ ہی خطوط کا بیان وہاں پر موجود ہے میرے حزیزو سلیب پر مرتے ہوئے شخص میں اتنی قوت اور طاقت نہ رہتی تھی کہ وہ زوردار آواز کے ساتھ چلا کر پکارے لیکن میرے اور آپ کے خدا ون یس سنے پڑی آواز سے چلا کر یہ ساتھ ماں کلمہ بھی کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں میرے عزیزو ساتھ ماں کلمہ کامل کفارے کا کلمہ ہے سپردگی کا کلمہ ہے دوبارہ بیٹے کا باپ کے ساتھ ملاب کا کلمہ ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہونے کی حصیت سے سمجھتا ہوں کہ یس سمسی کا کفارہ اس کی قربانی ایک کامل قربانی اور کامل کفارہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے دیا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آمین خدا مدعب کو مرکتے مرکتے